اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنة فلو خیر منها وهم من فضائن يومئذ آمینون وخال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الْمُقْسِدِينَ اِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ مُنَابِرَ بِالْنُّورِ حُبْنَيَمِينِ الرَّحْمَانِ رواب مسلمون فی صحیح ربی شراحلی شدری مجسرلی عمری وَعْبِ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَالِيَفْقَهُ قُولِ ربی شدرِ عِلْمَانُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَانْتَ لَمِينُ وَحَقِيمُ اللَّهُمَّ سَلِّمَ سَلِّمَ لَا عَلَىٰ نَبِي جِلَا مُحَمَدٍ وَعَلَىٰ عَلِهِ وَبَارِقِ سَلَّمْ بَسَلِ عَلِيمِ اللَّهُمَّ تَعْلَىٰ نَبِي جِلَا مُحَمَدٍ اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت اس کو عزت عطا کرے اس کے ایمان کی وجہ سے اس کے عمالِ صالحہ کی وجہ سے جو دنیا میں اس نے نیک عمال کی ہے نیک کمائی کی ہے اس کا قیامت کے دن اس کو یہ فائدہ ملے گا یہ رجل اور بدلہ دیا جائے گا لوگ پریشانیوں میں ہو گئے اللہ ہم تو پریشانیوں سے محفوظ کر جائے لوگ گبراہتوں میں ہو گئے اللہ انہوں کو گبراہتوں سے محفوظ کر جائے قیامت کی اولاقیوں کیا کریں لوگ فطروں اور آسمائشوں میں مبتلا کر دیا جائیں گے اللہ تعالیٰ اور ان کے عقیدِ ایمان اور نیک عمال کی وجہ سے قیامت کے فطروں سے قیامت کی آسمائشوں سے اس کو محفوظ کر دیں اللہ کا قرآن کہتا ہے جو نیکی کو لے کر آئے ہیں وہ نیکی اس کے لئے بہتر ہے وَهُمْ مِنْ فَضَئِ يَوْمَيْزِنَ آمِنُونَ اور نیکی کرنے والے لوگ قیامت کی تکلیفوں سے قیامت کی قبراتوں سے محفوظ کر دیئے ہیں یہ امن اور سلامتی کے اندر آجائے ہیں اللہ کی محفوظ کر دیئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ہاتھ ہے ابنِ ایمان کے اندر حدیث ہے جا رجل غلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَخَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرَائِتُ عَرَائِتَا اِن شَهِدُ بَلَّا إِلَا 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 اللہ کے محفوظ کر دیئے ہیں یہ اللہ کی محفوظ کر دیئے ہیں آپ کا کیا خدا ہے اِن شَهِدُ بَلَّا إِلَا 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 اگر میں اس بات کی قواعد ہوں کہ اللہ کے لابت کوئی لہا نہیں ہے اِن شَهِدُ بَلَّا إِلَا اگر میں اس بات کی قواعد ہوں کہ اللہ کے لابت کوئی اللہ نہیں ہے وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ اور بے شکہ آپ اللہ کے رسول ہیں میں اس بات کی ایک بھی گواہی دوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ کے معمودِ برحق اللہ کے بہتہو لا شعیق ہونے کی گواہی بھی دوں وَسَلَّهِتُ السَّلَاةِ الْخَانْسَ اور پانچ نبازیں جو اللہ نے فرض کی ہیں ان کو ادا کروں وَأَدَّئِتُ السَّلَاةِ اور سلَاةِ کو ادا کرتا رہوں وَسُمْتُ رَمَزَانَ اور میں رمضان کے روزے رکھوں فَمِنْ آنَا فَقُمْتُهُ اور قیام بھی کرتا رہوں اللہ کے رسول اللہ آپ مجھے بتائیے کہ میں قیامت کے دن کل لوگوں میں سے ہو جیانے والے شرس نے سوال کی عقیدہِ تحید ٹھیک کروں عقیدہِ ارزانت پر ایمان لے آؤں نماز بڑھتا رہوں روزے بھی رکھتا رہوں زکاہ بھی دیتا رہوں قیام بھی کرتا رہوں اللہ کے رسول اللہ مجھے بتائیے میں کل لوگوں میں میرا شوار ہی گیجے فَمِنْ آنَا قوم سے لوگوں کے اندر میں اٹھایا جانگا قیامت کے دن کے اس گروہ کے اندر میرا شمار ہوگا قیامت کے دن کے اس جماعت کے اندر میرا شمار کیا جائے گا آپ نے فرمایا میرے صحابی من الصدیقین و شہدائی اللہ رب العزت نعمال کی وجہ سے تیرا شمار صدیقین میں سے کرے گے اللہ تیرا شمار شہدائی کے لئے تیرے نعمال کی وجہ سے تیرے اس عقیدے کی وجہ سے تیرے اس توحید کی وجہ سے تیرے اس ایمان کی وجہ سے تیرے ان نیکیوں کی وجہ سے تیرے ان نمازوں کی وجہ سے اللہ تعالی تیرا شمار شہدائی کے لئے کر دیں گے شہدائی کی جماعت میں تیرا شمار کر دیں گے اللہ صدیقین کے اندر میرا شمار کر دیں گے اور جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں اللہ کے قرآن کہتا ہے اللہ ایکللزین انامتا جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر دعا کرتا ہے مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تُو نے انعام کی جن پر تُو نے انعام کی مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا دے وہ انعام کی آفتہ لوگ کون ہیں پھر اللہ کے قرآن کہتا ہے کہ انعام کی آفتہ لوگ کون ہیں انام کی آفتہ لوگ کون ہیں والسطیقین انعامی آفتہ لوگ کون ہے سطیقین ہیں والشہدہ ہے والسالحین اور انعامی آفتہ لوگ شہدہ ہیں اور اللہ کے لئے وقتیں ہیں سالحین تو گویا کہ اسلام کے ارکان کی پبندی کی وجہ سے اسلام کے ارکان پر عمل کی وجہ سے اسلام کے ارکان پر پخت بھی اور استخامت کی وجہ سے اللہ رب العزن ایسے شخص کو قیامت کے دن شتیقین کے اندر اور شہدہ کے اندر شامل کر دے گا جو اسلام کے ارکان پر پہنی کرتا تھا اللہ ایسے بندے کو عزت عطا کرے گا قیامت کے دن اللہ ایسے بندے کو عظمت اور بلندیاں عطا کرے گا اس وجہ سے اس کے اسلام پر ارکان پر عمل کی وجہ سے پھر اللہ کے محبوب ارکان اسلام کی حدیث ہے جب میں تنزی کے اندر اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَيَّ وَأَطْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَلْ قِيَامَةً اے میرے صحباب قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ محبوب مجھے کوئی شخص ہوگا اور قیامت کے دن بجلس کے لحاظ سے جگہ اور مقام کے لحاظ سے سب سے زیادہ میرے قریب کوئی شخص ہوگا اَحَاسِنُكُمْ اَخْلَاطَاب جس کا اخلاق جس کی آنا جس کا بول جار جس کا لے دین تم میں سے سب سے زیادہ چھو جو بودھ ہے تو اچھا بودھ ہے تلخات رکھتا ہے تو اچھے تلخات رکھتا ہے اس کا لے دین ہے تو اچھا لے دین ہے آدات ہے اس کی تو آدات بھی آنا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے اللہ کے محبوب قریصہ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے پور شخص ہوگا جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہے اور مجھے سب سے زیادہ محبوب بھی ہوگا میری محبوب بھی اس کے ساتھ اس وجہ سے ہوگی کہ اس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہے اور قربت بھی سب سے زیادہ اس وجہ سے ہوگی کہ اس کا اخلاق اچھا ہے لوگوں کے ساتھ میر جول اچھا رکھتا تھا اس کا لے دین اچھا تھا اس کے طور دوار طریقہ دار اچھا تھا اس کا بول جار اچھا تھا بولتا تھا تو اچھا بولتا تھا لے دین کے اندر دور عمری نہیں کرتا دھوکہ نہیں دیتا تھا کسی کے ساتھ ملاوٹ نہیں کرتا تھا کسی کے ساتھ جناب غش نہیں کرتا تھا خیانت نہیں کرتا تھا کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا تھا لوگوں کے کام آنے والا لوگوں کی بنائیں گے کرنے والا یہ اخلاق اچھے اخلاق کا بندہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ قیامت کے دن مجھے محبوب بھی ہوگا اور سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے وہ قریم بھی ہوگا اس کی قربت اور اس کی محبت میرے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہے میری قربت بھی اس کے ساتھ اور میری محبت بھی اس کے ساتھ ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہے اور جامعہ درمزی کے حدیث ہے سبھیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب انبر سے سوال کیا گیا ہے اللہ کے محبوب انبر علیہ السلام وہ کونسی چیز ہے جو قسرت کے ساتھ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی وہ کونسی چیز ہے جو قسرت کے ساتھ لوگ کو جنت میں داخل کر دے گی جس وجہ سے لوگ جس سواب سے جس وجہ سے جس عمل سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں داخل ہو گئی اس طاپ نے فرمائے تعباللہ حبا حسن الخلق میرے صحبہ دو چیزیں ہیں پہلی چیز اللہ کا در جس کے دل کے اندر ہوگا اور دوسری چیز وَحُسْنُ الْخُرُق تقوی اللہ کا در اور اچھا اخلاق یہ دو چیزیں دو عمل ایسے ہیں جو سب سے زیادہ انسانوں کو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کردیں گے تقوی اللہ وحمت الخلق اللہ کا تقوی اللہ کا در اس کے دل میں ہے وَحُسْنُ الْخُلُقِ اور اچھا اخلاق اس کا اچھا اخلاق ہے اچھا بول جال ہے لیندین ہے معاملات اچھے ہیں اخلاقیات مچ ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث ہے اللہ کی محبوب ان عمال کا ذکر کر رہے ہیں جو عمال انسان کو اللہ کے ہاں عزت عطا کرتے ہیں جو عمال قیامت کے در عزت مقام اور مرتبے کا سباب بنتے ہیں جو عمال قیامت کے در کی پریشانیوں سے گبراتوں سے انسان کو محبوب کرتے ہیں اللہ کے محبوب ہیں اور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جو سچا تاجر ہے سچا تاجر ہے سچا دکاندار ہے آرتی ہے لینے والا تجارت کرنے والا بزنس کرنے والا جو سچا ہے پہلی خوبی اس کے اندر کیا ہے کہ وہ سچا ہو دوسری خوبی اس کے اندر یہ ہو امیر امانتدار ہو خائن نہ ہو خیانت کرنے والا نہ ہو دھوکہ دینے والا نہ ہو دو نبری کرنے والا نہ ہو بلاوٹ کرنے والا نہ ہو السلام اتاجر السروق الامیر وہ تاجر جو سچا بھی ہے اور وہ تاجر جو امانتدار بھی ہے اللہ اس کی سچائی کی وجہ سے اللہ اس کی امانتداری کی وجہ سے قیامت کے در اس کو صدیقین اللہ قیامت کے در اس کو نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ اور شہدہ کے ساتھ اللہ رب العزت اس کو رکھی گیامت کے در ہوتے گا تو کل لوگوں کے ساتھ ہوتے گا اللہ کے نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا سہدہ کے ساتھ کھڑا ہوگا صدیقین سچے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا کس وجہ سے کہ یہ ایسا تاجر تھا جو صادق تھا صادق صدوق تھا سچ بولنے والا تھا تھوکہ نہیں دیتا تھا ایک نمبر چیز کے پیسے لے کر دونوں پر چیز لوگوں کو نہیں دیکھا دیتا تھا یہ غش نہیں کرتا تھا ملامت نہیں کرتا تھا خیانت نہیں کرتا تھا یہ دونمبری اور تھوکہ نہیں لوگوں کو دیتا تھا لوگوں کے ساتھ یہ نا انصافی نہیں کرتا تھا اللہ کے محبوب پر اوپر علیہ السلام نے فرمایا جو صدق تاجر ہے جو امانتدار تاجر ہے اللہ اس کو نبیوں کے ساتھ کیامت کے دن رکھیں گے اللہ اس کو صدیقین اور شہدہ کے ساتھ اتنی فضیلت ہے اس فاجر کی اتنی فضیلت ہے مصطفاندار کی اتنی فضیلت ہے اس فارتی کی اس لیے اتنی فضیلت ہے اس پرزنس مہر کی اتنی فضیلت ہے اس تاجر بندے کی جو تجارت کرتا ہے اور اپنی تجارت کے در دو نبری نہیں کرتا تجارت کے در ملابط نہیں کرتا تجارت کے در دھوکہ نہیں کرتا تجارت کے در لوگوں کے ساتھ خیانت نہیں کرتا تجارت کے در ملابط نہیں کرتا چیز درست دیتا ہے بات درست کرتا ہے جھوٹ نے bloody عزت نے اس بندے کے لئے اتنا انعامی اللہ کے محمود میں لبرالہ السلام نے فرمایا تھا صحیح مسلم کی حدیث کہ قیامت کے در اللہ دین بندوں کی طرف نہیں دیکھے لا يَبْزُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّهُمْ بَلَهُمْ اَزَامُ النَذِيمُ نہ اللہ ان کی طرف نظرِ رحم سے دیکھنا گوارہ کرے گا نہ اللہ ان کو دناؤں سے پاہ کرے گا پر اللہ نے ان کے لئے دردنان قضاب رکھا پہلا بندہ وہ ہے المنان تو کسی پر نیکی کرتا ہے کسی پر احسان کرتا ہے پھر احسان کر کے تطلاتا ہے اب اس کو تانے دیتا ہے اس کو احسان کر کے تطلانے لگ جاتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں یہ ایسا بد قسمتہ آدمی ہے اللہ قیامت کے در اس کو دیکھنا میری پسند نہیں مل بسمِرُ الْإِزَارُ دوسرا بندہ جو اپنی شروار کو اپنی ازار کو اپنی تیون کو اپنی تخنوں سے نیچے رکھتا ہے تخبر کرتا ہے اس کی شروار اس کا ازار تیون تخنوں سے نیچے رہتا ہے اللہ کل قیامت کے در اس بندے کی طرف یہ دیکھنا پسند نہیں کیا بلا یزرگی ہیں میں اس کو گناہوں سے بہت کریں گے بلا حمد علیہ وآلہ نے اس میں لئے تردناک عذاب رکھتا ہے اور تیزرا بندہ جو جھوٹی قسم کھا کے اپنے مال کو فروخت کرتا ہے وہ تاجر وہ بندہ وہ اپنا مال بیچنے والا جو مال بیچنے کے لئے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے جو جھوٹی قسم کھا کے اپنے مال کو فروخت کرتا ہے اللہ کے محبوب قلمر علیہ وآلہ نے فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دل اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں اللہ تعالی قیامت کے دل اس کو گناہ اسے پاک بھی نہیں کریں گے اللہ قیامت کے دل اس کو گناہ عذاب دے گے کیوں عذاب دے گے یہ جھوٹی قسمیں کھاتا تھا جھوٹی قسمیں کھا کے یہ اپنے مال کو فروخت کرتا تھا یہ اپنی شوال عذاب دیون کو دخوں سے نیچے رکھتا تھا اور یہ کرتا ہے ایسا تو کسی پر نیکی کرتا اور نیکی کو جتلاتا تھا احسان کرتا احسان کر کے اس کو جتلاتا تھا بار بار اس کو متنبع کرتا تھا آگاہ کرتا تھا احسان تو کر لیا احسان کر کے اس کو متنبع کرتا ہے جتلاتا ہے اس پر نیکی جتلاتا ہے اللہ نے اس کو یہ عذاب دے دیا ہے اللہ رب ہماری صدر اس کے لئے کی بعید رکھی آج کسی کو زکاة بھی دے دی جائے صدقے کے چند روپیہ دے دی جائے سارا سال ہم اس کو بتلاتے ہیں سارا سال اس کو جتلاتے ہیں تجھے میں نے زکاة دی تھی تیرے میں فلا کام آیا تھا تیری فلا مسئیبت میں تیرے کام آیا تھا کسی ملازم پر میرمانی کر لی نیکی کر لی اس کو چند روپیہ دے دی جائے پھر سارا سال اس کو احسان کر کے ہم جتلاتے ہیں اس غریب کا جینہ حرام کر دیتے ہیں اس فقیر کا اس بیوہ عادت کا جینہ اس یتیم اور مسئیب بچوں کا جینہ حرام کر دیتے ہیں جس کے ساتھ نیکی تو کر لیتے ہیں جس کو چند روپیہ تو دے دیتے ہیں جس پر صدقہ خیرات تو کر لیتے ہیں جس میں زکاة کے پیسے تو لٹا دیتے ہیں لیکن پیسے لٹانے کے بعد پھر اس پر جتلاتے لگتے ہیں میں نے تیرے فلا کام آیا تھا تجھے اتنے پیسے دیئے تجھے اتنا راچھے لے کر دیا تجھے میں نے اتنے کپڑے لے کر دیئے تیری بچی کا تھیل بنا کر دیا میں نے تجھ پر اتنا صدقہ کیا آج مجھے آنکھیں نکالتے ہیں میری بات نہیں مانتا میرے کام نہیں آتا میرا کام نہیں کرتا فلاں کرتا ہے وہ تانے دیتا ہے اللہ کی محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو احسان کر کے جتلاتا ہے تانے دیتا ہے قیامت قدر اللہ اس کی طرف دیکھاں بھی پسند نہیں اللہ کی محبوب علیہ السلام ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کے پاس ایسے عمال ہیں جن عمال کی وجہ سے قیامت قدر اللہ تعالی بندے کو عزت اتا کرے گا بندے کو مقام اور مرتبہ اتا کرے گا اللہ رب العزت بندے کو عزمت اتا کرے گا ان عمال کی وجہ سے ترہیم اور ترہیم کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان المقصدین اتا اللہ علام منابرا من نور الرحمین الرحمان صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہے انصاف کرنے والے لوگ انصاف کرنے والے ان المقصدین اتا اللہ انصاف کرنے والے لوگ قیامت کے دل اللہ کے ہاں نور کے مبروں پر بیٹھے گئے جب اللہ کے عذاب کی وجہ سے لوگ باہلے ہو چکے ہوں گے لوگ کملے ہو چکے ہوں گے اپنے ہوش حباظ کو بیٹھے گئے اس وقت اللہ رب العزت ان کو نور کے مبر اتا کرے گا اور یہ نور کے مبروں پر بیٹھے ہوگے ایمین الرحمان اللہ رب العزت کے دائیں طرف نور کے مبروں پر بیٹھے ہوگے کس وجہ سے اندر مقصدین یہ انصاف کرنے والے تھے یہ ناانصافی نہیں کرتے تھے یہ بیٹھانی نہیں کرتے تھے یہ دھوکہ نہیں دیتے تھے انصاف کرتے تھے انصاف کرنے والے ناانصافی سے بچنے والے وَقِلْتَ يَدِهِ يَمِيرُمْ اللہ کے دنوں ہاتھ جیتائیں ہیں اللہ ذینَ يَعْدِلُونَ فِي حُکْمِهِمْ اللہ ان کو نور کے مبروں پر کیوں بٹھائیں گے اللہ ذینَ يَعْدِلُونَ فِي حُکْمِهِمْ جب فیصلے کرتے تھے وہ تو انصاف پر مبنی کرتے تھے وَاَحْلِهِمْ بَمَا بَلُوُ اپنے گھرمانوں کے بارے میں بھی فیصلے کرتے تھے انصاف کرنے والے تھے وَمَا بَلُو اور جبکہ اللہ نے ان کو امیر مقرر کیا تھا سربنا بنایا تھا اپنی رایہ کے بارے میں انصاف کرتے تھے اللہ نے انصاف والے عمل کی وجہ سے قیامت کے دن ان کو نور کے مبرتہ تھی جب لوگوں کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملے گی لوگوں کو سائیوان نہیں مجسر ہوگا لوگوں کو کھانے پینے کی کچی چیز مجسر نہیں ہوگی پیاس سے گلگلا رہے ہوگے سورج کی تپشہ اور گرمی سے چیخ و بخار کر رہے ہوگے ان کے لئے کوئی جگہ نہیں کیوں مقام اور مرتبہ نہیں ہوگا اللہ رب العزت دین نا مقصدین نا اندلاء اللہ کے ہاں میرے انصاف کرنے والوں کا یہ مقام یہ جگہ یہ عزبت ہوگی کہ اللہ کو نور کے مبر ادا کرتے اور نور کے مبروں پر یہ بیٹھنے ہوگے کس وجہ سے انصاف کرتے تھے پہیپانی نہیں کرتے تھے ناانصاف ہی نہیں کرتے تھے بلکہ انصاف کرتے بات کرتے تو انصاف حالی کرتے تھے حکم کرتے تو انصاف حالی کرتے فیصلہ کرتے تو انصاف پر حالی کرتے تھے دھوڑی نہیں مارتے تھے دھوڑی نہیں مارتے تھے کسی کی طرف مائل نہیں ہو جاتے تھے رشوت لے کر فیصلوں کو بدل نہیں دیا کرتے تھے لوگوں کی برعات دے کر لوگوں کا مال دے کر لوگوں کی عزت محام اور مرتبے کو ان کے سٹیٹس کو دنیا میں دے کر ان کے جناب ان کی پراپرٹی اور جائنات کو دے کر اپنے فیصلوں کو قتل نہیں لیا کرتے تھے بلکہ حق اور سچ پر مبنی فیصلے کرنے والوں کو اللہ رب العزت قیامت کے دن کے مقام اور مرتبے دے گا کہ ان کو نور کے میں بردار کیا جائے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سنو نبی تابود کی اندر حدیث آپ نے فرمایا میرے صحابہ منقص مغیزاں وہوا قادر اللہ یونفیزاں کہ وہ شخص جس کو غصہ tekہ اور وہ قادر ہے قدرت رکھتا ہے اس باعت پر اپنا غصہ نکال دیا اس کی بیوی نے کچھ غلط کام کر دیا نقصان کر دیا مولاظم نے کچھ غلط کام کر دیا اس پر غصہ نکال سکتا ہے کسی عام مسلمان کا لگر نے کچھ غلط کام کر دیا نقصان کر دیا اس پر غصہ نکال سکتا ہے اللہ یونفیزاں جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے لیکن حق رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے کہ غصہ نکالے لیکن غصہ پی جاتا ہے پرداشت کر دیتا ہے اللہ کے محبوب پر اللہ تعالیٰ اسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ساری مخلوقات کے سامنے بلائیں گے ساری مخلوقات کے سامنے بلا کر کہیں گے جا جنت کی جس حور سے آج ہم کہتا ہے میں تیرا نکاح کر دیتا کس وجہ سے کہ تُو نے غصے کو پرداش دیا ہے غصے کو کیا ہے غصہ نکال لے نہیں ہے کسی کو گانیاں نہیں بکیں کسی کے اوپر جناب تشدد نہیں کیا زبان سے تشدد نہیں کیا ہاتھوں سے تشدد نہیں کیا اس ملازر نے نقصان کر دیا اس نوکر نے نقصان کر دیا اس خادم نے نقصان کر دیا کسی نے نقصان کر دیا کسی معاملے میں کسی نے زیادتی کر دی اور یہ غصہ زیادتی اور نقصان کے بدلے میں اس پر غصہ نہیں نکالتا بلکہ اپنے حصے کو پی جاتا ہے قیامت کے دن اللہ جنت کی ہور کے ساتھ اس کا نکاح کر دے گا اس کو اس کی مرضی سے اللہ احجار دے گا جس ہور سے چاہے آج میں تیرا نکاح کر دیتا ہوں جس ہور سے تُو چاہے ایک طرف یہ دنیاوی معاملات ہیں ایک طرف یہ دنیاوی رنگینیاں ہیں اور دوسری طرف وہ آمال ہے جن آمال کی وجہ سے اللہ رب العزت قیامت کے دن انسان کو قیامت کی جنت کی نعمتیں جنت کی عزمتیں اطاق کر دیتا حضرت معاص بن عانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامع ترمزی کے اندر حدیث من ترک اللباس توازعن للہ وَهُوَ يَخْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَلَى رُوْسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخْيِّرَهُ مِنْ اَيِّهُ لَلِلْ ایمَانِ شَایَلْ مَسُحَا جو آجزی کو اختیار کر لیتا ہے تخبر کو چھوڑ دیتا ہے زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے مہگہ لباس مہگے کپڑے مہگی چیزیں پہننا چھوڑ دیتا ہے تبازعن للہ کس وجہ سے اللہ کے لئے آجزی کر دیتا ہے حالانکہ اللہ نے اس کو حالانکہ اللہ نے اس کو قدرت دی ہے پہ مہنگے مہنگے لباس پہنے مہنگے کھانے کھائے شہانہ طریقے سے زندگی گزارے لیکن وہ آجزی اختیار کرتا ہے عام لوگوں کی طرح رہتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو بھی بلائیں گے ساری مخلوقات کے سامنے اس کو بلائے جائے گا ساری رسانیت کے سامنے اس کو بلائے جائے گا ساری لوگوں کے سامنے اس کو بلائے جائے گا حتی آئیو خیرہو اس کو اختیار دیا جائے گا یہ جنت کے جبے ہیں یہ جنت کے لباس ہیں یہ جنت کے ریشمی لباس اللہ نے تجھے عطا کیا ہے جو چاہے جنت کے ریشمی لباسوں میں سے جبے پر جے ریشمی لباس اور جنت کے کپڑے دوپے ہیں کس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو آجزی دی ہے دنیا نے آجزی اختیار کرتا تھا تقبر نے اختیار کرتا تھا انکساری کرتا تھا تقبر غرور میں اکر میں نہیں رہتا تھا بلکہ آجز بن کے رہتا تھا اللہ نے مار دیا تو اس کے اندر تقبر نہیں آیا اللہ نے پیٹے دے دیا تو اس کے اندر تقبر نہیں آیا اللہ نے کٹنیاں گاڑیاں مندلے تاگر دیا تو اس کے اندر تقبر کی پر بڑا فرمی آیا اپنے آپ کو بہترین اور لوگوں کو بہترین نہیں سمجھنے لگیا اس کی زمان میں بولی گفت نہیں بڑا اس کا سہنگندہ نہیں ہوا اس کے حلاف معاملات لوگوں پر ساتھ بات چیت کا طریقہ کا اور اس کا خواہب نہیں ہوا وہ آجزی رہا ہے اللہ نے دنیا کی نعمتوں سے تو اس کو نباز دیا لیکن اسی بندے کے اندر آجزی انکساری رہتی ہے اللہ رب العزت پر یہ عزمتیں عطا کرتے ہیں مَنْ تَوَضَ عَلِلَّهِ دَلَاجَتًا رَفَعَهُ اللَّهُ دَلَاجَتًا مسلمتِ احمد کی حدیث ہے جو ایک درجہ صرف ایک درجہ آجزی کا اختیار کرتے ہیں میں چیرمین بن گیا میں نازم بن گیا میں جوہدری بن گیا میں مسجد کا صدر بن گیا میں خلا انتظامیہ کا بڑا بن گیا میں ایم پیئر بن گیا اب مخلوق کو گیرے مکوڑے سمجھتے ہیں اس کی ناز پر مکھیلی پیٹھتی اب لوگوں کو مخلوقات کو حشرات العرض سمجھتے ہیں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو میں تو بڑا بہتر ہوں اور لوگ کیا ہیں لوگ تو بہترین ہیں یہ کون سے لوگ ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہے اگر پاس نباز پیننے کو کچھ نہیں ہے میری مقابلہ کرتے ہیں میری پراملہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تقبر بیدا ہو گیا وہ بندہ جنت میں تاخل نہیں ہو سکتے وہ بندہ جنت سے محروم ہے دنیا کے اندر جتنی مرضی اس کی کوٹھیاں ہیں دنیا کے اندر جتنے مرضی اس کی گاڑیاں ہیں نئے نئے موڈل کی گاڑیاں رکھتا ہے ہر بینک کے اندر اس کا آکاؤنڈ ہے بڑی پرپیٹی کا مالک ہے دنیا کے اندر بڑا شہانہ پروٹوکول ہے لوگ اس کو سرونٹ مارتے ہیں لوگ اس کو سلام کرتے ہیں چھوکر ملتے ہیں اس کے گھٹنوں کو حاز لگاتے ہیں دنیا کے اندر جتنی مرضی شہانہ زندگی گزار لیں لا ید خلو جنت کائنات کے محبوب کے لنبر نے فرمایا جنت کے اندر وہ تاخلی نہیں ہو سکتا ہے یہاں ہماری بدقسمتی اللہ کی نعمت بعد میں آتی ہے تقبر ہمارے اندر پہلے آ جاتے ہیں اللہ نعمت بعد میں دیتا ہے کبر پہلے آ جاتا ہے اکر اس کے اندر پہلے قیدہ ہو جاتی ہے جس کے اندر اکر آگئے جس کے اندر تقبر آگیا جس کے اندر کبر آگیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا ایک درجہ آجزی کا کر لے اللہ ایک درجہ اس کا بلند کر دیتا ہے یہاں تک کہ آجزی کی وجہ سے اس کو اللہ آلہ علیہین میں شمار کر دے گا ومن تقبر اللہ اور جو اللہ پہ تقبر کرتا ہے کبر اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اکر پیدا ہو جاتی ہے پھر اللہ رب العزت اس کو سایہ کر دیتے ہیں اس کو برباد کر دیتے ہیں کس وجہ سے اس کو برباد کر دیتے ہیں کس وجہ سے اس کو ضائع کر دیتے ہیں اس والا سافرین کے اندر اس کو تکیل دیا جاتا ہے کس وجہ سے کہ اس کے اندر تقبر آگیا ہے اس کے اندر اکر پیدا ہو گا اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا تقبر کیا ہے کبر کیا ہے آپ نے فرمایتا کبر یہ ہے کہ بندہ حق کا انکار کر دیتے ہیں اور تقبر کی دوسری علامت یہ ہے کہ لوگوں کو حقیق سمجھیں لوگوں کو حقیق سمجھیں ہمارے ہم تو لوگوں کی عزت دنیا کے جاہو جلال کی وجہ سے ہمارے ہم تو لوگوں کی عزت دنیا کے مال کی وجہ سے ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے اس کی عزت زیادہ ہے جس کے پاس خرسی ہے اس کی عزت زیادہ ہے جس کے پاس ایمان زیادہ ہے اس کی عزت نہیں ہے ایمان والے ہمارے دستی کی ایمان والے کھو یہی فتنہ آج لوگوں کو بربادی کی طرف لے جا رہا ہے مال کا فتنہ اہدو کا فتنہ دنیا کی دولتوں کا فتنہ یہ ایسے فتنے ہیں جو انسان کو اس کے ایمان سے بھی خالی کر دیتا ہے اس کے اسلام سے بھی خالی کر دیتا ہے اور دنیا آخرت کے تو اس کو زلیر کرتا ہے برباد کرتا ہے اگر یہی نہیں آتا تو آپ آج کے حالات کا جائزہ لے کر دیکھ لیں مال کے فتنے اور تو عزتوں کو برباد کر دیا ہے اور نعرے لگاتے کر دیئے ہیں اور آٹھ مارج کے عورت آزادی مارج کے جنسوں کا اور احتجاج اور مارج کا اعلان کر دیئے ہیں اور نعوذب اللہ میرا جسم میری بردی کے قرآن و سنت کی مخالفت میں یہود و نصارہ کی پیروی میں ان سے پیسے لے کے ان سے ڈالر لے کے ان سے پاؤنڈ لے کے وہ یہ نعرے لگاتی ہیں وہ انٹیوز کے ہاتھ کو استعمال ہوتی ہیں اور مسلم معاشر کو برباد کر دیئے ہیں کس وجہ سے ہے یہی مال کے فتنے کی مجھ سے کہیں مال کے فتنے نے ان کو برباد کر دیا اور کہیں شہرت کے فتنے نے ان کو برباد کر دیا انجیوز بن چکی بڑی بڑی انجیوز تمہارے ملک کے اندر کبھی وہ کراچی کے اندر جلوس لکھالتی ہیں کبھی لاہور کی سڑکوں میں جلوس لکھالتا ہے کبھی آج مارج کو اسلام آباد میں جلوس کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور حکمرانوں کی رکھیل اور لڑڈیاں یہ جنابہ آئی کورٹ اور یہ سیشن کورٹ اور یہ جنابہ دالتے ہیں جو حکمرانوں کی لڑڈیاں ہیں یہ عورتوں کو پرہنا نید پرہنا حالت میں جلوس لکھالنے کی اجازت دے دیتی ہیں اور یہ یہود و رسارہ کے غلام اور یہ جناب تجال کا فریق اور یہ میڈیا پھر ان کو پروموٹ کرتا ہے ان کو جناب اپنے ٹیبل ٹاک پر اپنے جناب پرسیوں پر بٹھا کر اپنے پرورانوں پر بٹھا کر ان کو جناب کہتے ہیں کہ جاؤ تشہیر کرو اور یہ ایسے جناب یہ آمر لیاکت جیسے بدترین جو اسلامی سقاطروں کو پرمان کرتے ہیں یہ بھی پھر ان کو پروموٹ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے یہ عورت کی ازادی کا مارچ ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ اتنا بڑا فتنہ ہے جو آنے والی نسل کو پربار کر دے گا یہ اتنا بڑا فتنہ ہے جو مسلمانوں کے اندر بے بیئی اور فلاشی کو عام کر دے گا اور اس فتنے کے اندر جو عورتیں استعمال ہو رہی ہیں جو جناب میڈیا کے لوگ استعمال ہو رہے ہیں جو بڑے بڑے لبرل اور سیکلر طب کا ایکسٹ اور بے دین طب کا استعمال ہو رہے ہیں جن کے بیچے بڑے بڑے انجیوز نے بڑی بڑی رقم کروڑوں اردوں کی صورت میں لگائی ہوئی ہے ہماری مسلمان بھولی بھولی عورتیں اپنے حبوق اور آزادی نسمہ کے حال آزادی نسمہ اور حبوق لینے کی آڑ کے اندر ان کے فتنے میں آ جاتی ہیں اور دنیا آخرت پر باب کر لیتی یہ کہا ہے نا کل پر سو وہ ٹی وی پر بیٹ کر وہ پت پت فاہشہ اور مارنی سرمد لکھا ہے نا ہمارا جسم ہے ہماری برزی ہے ہمارا دن چاہے گا اپنے جسم اپنی خامد کے پاس لے جائے یا جس کے پاس برزی لے جائے بچے پیدا کریں یا نہ بچے پیدا کریں پھر پلیک آٹ اٹھائے گئے وہ قطبے لکھے گئے وہ بینر اور فلیکسیں لگائی گئیں ہم کون ہوتی ہیں گھر کا کام لکرانیاں بن کر ہم تو مردوں کے پرابر حقوق لے گئے اور نعوذ باللہ ایسے ایسے نعرے انہوں پر درج کیے گئے جو نہ مسجد میں بیٹھ کے سنے جا سکتے ہیں نہ سنائی جا سکتے ہیں ایسے ہی یہ دلال ہیں یہ ویڈیا والے ہیں جو انہوں کو پرموٹ کرنے کے لئے پیسے لے کر دنیا پر فتن ہے اور ہمیں مشہوری اور ریٹنگیں بڑھانے کے لئے پھر انہوں کو پرموٹ کرتے ہیں آٹھ مارچ کو اسلام آباد میں پھر انہوں کا جنوز ہے عورت کی آزادی کا وہ وعبیلہ کرتے ہوئے کہ عورت آزادی لے گی عورت کب بولا جتنی آزادی جتنے حقوق عورت کو اسلام نے دیئے ہیں اللہ کی قسم اتنے حقوق تو اسلام کے علاوہ کسی دین نے عورت کو دیئے گی جو اسلام سے پہلے زندہ دربو کر دی جاتی تھی اسلام سے پہلے جس کو پیدا ہوتے ہی گڑے میں تخنا دیا جاتا تھا زندہ دربو کر دیا جاتا تھا اسلام آنے کے بعد اسلام نے ہمارے کا موک دبا لیا اسلام نے جس عورت کو وراست کے اندر حق دیا ہے اسلام نے جس عورت کو بیٹی کی صورت میں قبول کیا بیوی کی صورت میں عزت عطا کی ہے بہن کی صورت میں حرمت عطا کی ہے ماں کی صورت میں اس کے قدموں تلے جنت رکھی ہے اللہ رب العزت نے جس عورت کو درجہ بدرجہ عظمتیں اور حبوب اور اللہ رب العزت نے اسلام کی صورت میں جس کو عظمت عطا کی ہے مخابر ورطبہ عطا کیا ہے اس اسلام سے دور ہو کر مغربی تحذیب کے پیچھے چل کے اس ملک کی اندر بھی عورتیں نیم برہمہ حالت میں آزادی مارج کرتی ہیں اور ہائی کورٹ میں ریج کرتی ہیں اور اپنے آزادی مارج کو کامیاب کرانے کے لیے میڈیا کا سہارا لیتے ہیں اور میڈیا کی یہ دلال پیسوں کی خاطروں کو پروموٹ کرتے ہیں ان کی تشویر کرتے ہیں اور اگر کوئی بندہ خلیل و رحمان کمر جیسا ان کو کہتا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف بات ہے ہم نے کلمہ اللہ کا پڑھا ہے اللہ کے نبی کا پڑھا ہے تو ہمارے جسم پر اللہ خالق ہے تو مرضی اللہ کی چلے گی تو پھر اس کو سارے میڈیا والے یہ دجال کے پیروکار یہ یہود و نصارہ کے پیروکار مل کر اس کو رگڑا لگاتے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی بندہ ان کو ختم اور کنٹیمٹ نہ کر سکے یہ حلاب من کی حلاب ہیں یہ حالات میں فتنوں کے اس قدر فتنے سے پھیل چکے ہیں اور آپ کے علم میں ہوگی یہ بات کہ گجرہ والا کی ایک لڑکی چودہ سالہ اس نے اپنے والد کو قتل کر دیا قتل جب پولیس نے بیان لیا کہ تم نے اپنے والد کو قتل کیوں کیا تو وہ کہتی ہے یہ مجھے اپنے بوئے فریڈ سے اپنے دوست سے ملنے نہیں دیتا تھا اس لیے میں نے اس کو قبل کر دیا اور اسلام آباد کی سڑک کے اوپر یہ فاہشہ عورت حالہ حقیقت میں اصلی صورت میں یہ غیر مسلم ہے اپنا لباس اتار کر وہ روڑ کو بلال کر دیتی ہے سڑک روک دیتی ہے گاریوں کو روک دیتی ہے اور احتجاج کر دیتی ہے کہ ہم اس ملک کے اندر لبرلزم لائیں گے سیکولرزم لائیں گے اس ملک سے اسلام کی تعلیمات کو ختم کریں گے اور ہم حقوق لیں گے جیسے جورپ کے اندر عورتوں کے حقوق ہیں بیسے ہم اس ملک میں دیکھیں گے اس کی وہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر انٹرنیٹ پر اور یوٹیوب پر ہے اور وہ اس لڑکی کی ویڈیو بھی نیک پر آ چکی ہے جس نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے یہ سب سے بڑا فتنہ مال کی وجہ سے دنیا کی شہرت کی وجہ سے اور دنیا کی زیب و زیرت کی وجہ سے لوگوں کے اندر پھیل چکا ہے لوگوں کے اندر آ چکا ہے اور اس فتنے کا ستے باب واحد ستے باب اسلام کی تعلیمات کی صورت ہے اگر اسلام کی تعلیمات کے ساتھ انسان جڑے گا اپنی عورتوں کو اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو جوڑے گا تو یہ فتنہ ختم ہو جائے گا یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی جس کو یہودی ہمارے معاشرے میں پھیلانا چاہتا ہے جس کو تجال ہمارے معاشرے میں پھیلانا چاہتا ہے جس کو عیسائی ہمارے معاشرے میں پھیلانا چاہتا ہے اور یہ یہودیوں کے آلہ کار بنائے ہوئے ہیں یہ لوگ دنیا کے مالکی پس ہائیے قرآن و سنت کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ جوڑتے ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ جوڑتے ہیں قرآن و سنت کے آخامات کے ساتھ جوڑتے ہیں یقیناً دنیا آخرت کی عزت مقام اور مرتبہ اللہ نے قرآن اور سنت کی اتباع اطاعت اور پیروی کے اندر رکھی ہے جس قدر قرآن کو مضبوطی سے پکڑتے چلے جائیں گے اللہ عزت عظمت برکتیں اتا کرتا چلے جائے گا جس قدر سنت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت اور پیروی کو مضبوطی سے پکڑتے چلے جائیں گے اللہ نجات اور کامیانی آتا کرتا چلے جائے گا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن و سنت کے تابعے بنائے اسلام کی تعلیمات پر عمل کی تفیق اتا فرمائے اللہ دنیا کے فتنوں سے اللہ ہمیں معفوض فرمائے اللہ رب العزت دنیا آخرت میں عزتیں اتا فرمائے ہمارے دنائوں سے صرف نظر فرمائے اللہ ہمارے نیک آمال کو قبول و منظور فرمائے وَقُولُكُوْ لِحَادَ اَسْتَقْرُ اللَّهِ بَلَكُمْ وَلِسَاءِ مُسْلِمِينَ